امید ہے تمام دوست حباب خوار و آفیت سے ہوں گے تو ایک ویڈیو ہے اور جس طرح کے آج کل حالات ہیں ملک پاکستان کے تو ہر دوسرا آدمی یہ کوشش میں ہے اس کوشش میں کہ وہ بھرون ملک جائے اور وہاں پر سیٹل ہو جائے تو بھرون ملک جانے کے لیے آپ کو میڈیکل کروانا لازمی ہوتا ہے اور آپ کو میڈیکل کروانے کے لیے خصوصاً کشمیر کے لوگ بڑا جو کرایا خرچ کر گئے اور راولپنڈیا تھے یہاں پھر آگر وہ اپنا میڈیکل کرواتے ہیں اور پھر تین دن کے بعد رپورٹ آتی ہے تین چار دن لگ جاتے ہیں تو کافی ان کے لیے ایشو ہوتا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ٹرک لے کر آیا ہوں آپ گھر بیٹھے آپ کو میڈیکل آن لائن چیک کر سکتے ہیں اور نہ صرف چیک کر سکتے ہیں بلکہ اسے اس کا سکرین شاڈ لیں اس کو سیو کریں اس کو پی ڈی ایف میں بھی آپ سیو کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے یا آپ بے ہی دیں کسی کو بیزار میں جو آپ کا کوئی شخص موجود ہے تو وہ پریم نکال کر لے آئے آپ کے لیے اگر آپ فٹ ہیں تو تو اگر انفٹ آیا ہے تو پھر آپ جانے کے ضرورت ہی نہیں تو شروع کرتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے میں آپ یہ ویب سائٹ دے رہا ہوں تو سب سے تعلیے گوگل کروم بروزر میں اپن کرتا ہوں یہ میں انڈسٹ آب پی میں اس کو یوز کرتا ہوں تو یہاں پر وہ ویب سائٹ اگر آپ لیکھیں گے تو وہ مشکل ہو جائے گی ڈریکٹ آپ نے لکھنا ہے جی سی سی میڈیکل رپورٹ چیک یہ لکھر آپ نے سرچ کر دینا ہے اور چون یہ ڈسٹ آب سائٹ پہ میں نے لگایا ہوئے اس لیے زوم کر گیا آپ وہ دکھا رہا ہوں اور یہ پہلی آ جائے گی آپ کے سامنے چیک میڈیکل سٹیٹس تو اس پہ آپ اکے کر دیں لیں یہ پیج اپن ہو جائے گا تو دو طریقے سے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں میڈیکل اپنا میڈیکل رپورٹ ایک ہوتا ہے پاسپورٹ نمبر سے اور دوسرا جو جی سی سی سلیپ یا جو ٹوکن آپ کو ملتا ہے اس پر ایک نمبر ہوتا ہے اور غالباً ٹوکن واپس جمع کروا دیا جاتا ہے تو نمبر اس کا آپ سیو ہے تو آپ اس سے بھی چیک کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ ہے پاسپورٹ نمبر سے اور پاسپورٹ نمبر میں لکھنے سے پہلے آپ کو شاید آپ کو بھی میری درانہ پتا چلے پاسپورٹ نمبر کا انسا ہوتا ہے کیونکہ کافزارے نمبر لکھے ہوتے ہیں تو پاسپورٹ نمبر کی یہ نشانی ہے یہ تو وہ رائٹ سائیڈ پہ جو ہے نا ٹاپ پہ لکھا ہوتا ہے اور دوسرا نو نسو پر مشتمل ہوتا ہے نائن ڈیجٹس پہلے دو الفابیٹ والے ہوتے ہیں یعنی ای بی سی میں کچھ بھی آ سکتا ہے اور باگی سات جو ہے تو وہ وان ٹو میں سے ہوتے ہیں میں نے کافی دیا ہوئے زیافت بھائی کا ایک نمبر تو وہ لکھ لیتا ہوں چونکہ ان کا میڈیکل آئی سی دوہزار تیس میں ہوا ہے تو پھر آپ نے یہاں سے نیشنلیٹی آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے اور اس کے لئے آپ کو آخ آپ نے کوئی بھی میڈیکل آپ کا انسٹیٹ ہونا جہاں سے بھی آپ نے کروایا ہو میڈیکل سینٹر تو کوئی شو نہیں ہے وہ سارا آ جائے گا تو یہاں سے میں پاکستانی سیلیکٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد نیچے یہ کوڈ ایک لکھاتا ہے اور یہ آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے یہ دیکھیں یہ ان کا میڈیکل رپورٹ ان نے میڈیکل کروایا تھا یکم کو میرے حال میں یہ تین کو تو وہ آگیا انہوں نے میڈیکل تقوی میڈیکل سینٹر سے کروایا ہے اور فٹ آیا ان کا اور اس کو یہاں سے پی ڈی ایف میں میں یہاں سے ڈاؤنڈوڈ کر لیتا ہوں یہ ڈاؤنڈوڈ ہو گیا یہ دیکھیں جی پوری ڈیٹیل جو ہے تو وہ آپ کی پاس آ جائے گی تو اس لیے لمبے چکروں میں پڑھنے کے ضرور دنی ہے کہ گھر بیٹھے آپ یہ لکھ سنگو یہ حاصل کر سکتے ہیں میرا مقصد ہے کہ تاکہ کشمیر سے خاص کر کے جو لوگیں ہیں وہ مقرائے حر کر کے جاتے ہیں وہ ان کو شاہد اچھائیں